اس ور рокہ سینھ میں اللہ آج ایک چیلنج کریں گے واڈ ڈولر چیلنج اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے واڈ ڈولر کے اندر ہم لوگ سٹریٹ فورٹ سے کیا کیا کھا سکتے ہیں اور واڈ ڈالر کے اندر ہم لوگ ریسٹوران سے کیا کیا کھا سکتے ہیں تو یار یہ بوفی بھائی کا کھانا آ چکے میرے سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ چاول ہے اوپر چنے ہے یہ وائٹ کور میں کہ دال ماش ہے یہ جناب اچاری چکن ہے یہ شامنی ہے رہیتہ سیلڈ اور ساتھ میں نان اتنا کھانا تیم سوروے کے اندر میں نے آپ کا منیو دیکھا لیکن مجھے اس میں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ٹو ایٹی ٹو روپیز یعنی یا پھر ون ڈولر میں کیا لے سکتا ہوں تو آپ مجھے کچھ سجیسٹ کر دیں کہ ون ڈولر یعنی ٹو ایٹی ٹو یا پھر تری ہنڈر کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیس ایز می علی شان کھوکھر جی گئیس ویلکم ٹو این ادر ویلوگ آئی ہوپ یو آل ار ڈوئنگ ویل تو گئیس آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تھم نیل اور ٹیٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج کا ویلوگ کس بارے میں آج کے ویلوگ کے سینس کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے کرلو ایٹین توف اگست کو آپ کے بھائی کا ہے برث ڈے اس سے پہلے پہلے ففٹین کے سبسکرائبر کروا دو انشاءاللہ پارٹی کریں گے مزے آ جائیں گے تو بغیر دیر کیے کرتے ہیں ویلوگ کو سٹارٹ تو لیٹس گو تو یار آج کے ویلوگ کا سین یہ ہے کہ ہم لوگ آج ایک چیلنج کریں گے ون ڈولر چیلنج اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے ون ڈولر کے اندر ہم لوگ ریسٹورنٹ سے کیا کیا کھا سکتے ہیں تو بھائی آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ نے بیٹیو کہیں سے سکیپ نہیں کرنا بھائی ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا ہے تو اس ٹیم ہم لوگ موجود ہیں یہ ایک بوفی بھائی ہے ان کا یہ سٹال ہے ہوتلا بھائی یہاں پہ فولی کریزی سین ہوتا ہے خانوشان ہوگا تو ابھی یہ ٹرائے کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بان ڈولر میں میں کیا کیا کھلا سکتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام بھائی جن کیسے ہیں بھائی جن ون ڈولر یعنی کہ دو سو بیسو روپے کے اندر آپ ہمیں کیا کھلا سکتے ہیں یہ بتائیں میں یہ چاری کورما کھلا سکتا ہوں ویڈ کورما کھلا سکتا ہوں ساتھا کورما چاور کھلا سکتا ہوں مطلب کوئی ایک چیز اس کے اندر اس کے اندر میں تو بتا رہا ہوں آپ کو سب کچھ سکتا ہوں اچھا سر کچھ بھی اگر بندہ آگے کہتا ہے بھائی ہمارے باس تین سو ہے تو یہ ساکتا ہوں اس کو بھی مل جائے گا ہاں جی سر پر ایٹ بندہ یہ نا ہوتی ہے ہاں یہ تو ایپلک ہے یہ بھائی جی مجھے یہ ہے جی سر آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے یہ پاس اچاری کورما ہے وائیڈ کورما ہے یہ ہے جی وائیڈ کورما ہے ماشاءاللہ چیک کریں جی کیا بات ہے یہ کیا ہے یہ اچاری یہ اچاری ہے یہ اچاری جی کرنا ہے جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کشمویں آ رہی ہیں جی کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ اس کے اندر کیا ہے یہ چکن ہے اچھا ہے چکن ہے زبردست یہ بہت ہے کیا بات ہے بھائی یہ چکن ہے ہا رہی ہیں ماشاءاللہ یہ ساتھ کھ tenemos ماشاءاللہ دال ہے یہ دال ہے جی زبردست ماشاءاللہ چنے کی دال ہے یہ چنے ہے اچھا یہ کی ملو کی ماہ ماشاءاللہ بھئی زبردست یہ ایبریانی ہے ماشاءاللہ بھئی زبردست کیا بات ہے جی یہ دال ماش ہے تو یار یہ بوفی بھائی کا کھانا آ چکا ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول ہے اوپر چنے ہیں یہ وائٹ کور میں یہ دال ماش ہے یہ جناب اچاری چکن ہے یہ شامنی ہے رہتہ سیلیڈ اور ساد میں نان اتنا کھانا تین سوڑ کے اندر نہیں نہیں بھائی یہ تین سوڑ کے اندر نہیں ہے کوئی ایک تیز آپ آگے ہاں پہ کھا سکتے ہیں ایک بندہ تین سوڑ کے اندر بوفی بھائی کے پاس آگے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے اب میں فوڈ بلوگروں میں نے سب کچھ ہی اورڈر کر لیا بھائی اتنے مزے کے کھانے دے کے رہا نہیں جا رہا تھا بسم اللہ کرتے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی سب سے پہلے ٹرائے کیا کریں سب سے پہلے ٹرائے کر لیتے ہیں شامنی بسم اللہ جی پاس آلیں یہ آگے جی شامنی ہو ہو بھائی رائتہ بسم اللہ بسم اللہ لا جواب شامنی ایسی ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ 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 کمال گھاروالا ٹیسٹ ہے یار لا جواب یہ پاس آئی پاس آئیں بہت ہی سوکت ہے بسم اللہ یار بڑے بہترین سپائسیل ہیں دنکل ایسے لگتے سے آپ گھر کا کھانا کھا رہے ہو مزہ آگیا آپ رہے کرتے ہیں دی وائے چکن یہ آپ دیکھیں دی ماشاءاللہ بسم اللہ ہوئے ہوئے بھائی بہت سوکت ہے یار بسم اللہ یار ایک سے بڑھک ایک ٹیز ہے بہت زائی کا بھائی کیا آپ کے اندر واللہ یار میں میں نے آج تک ایسا کھانا نا اس لیبل کی جگہ سے بلکل بھی نہیں کھایا اور ایسے ریٹ کے اندر انبیلیویبل اب ٹریک کرتے ہیں دی دال ماش جو کہ میری مہت سویوریڈ ہے دال ماش بسم اللہ بھائی دال ماش بھی بہت اچھی ہے ان کی ہر چیز ہی بہت لا جواب ہے یار لیکن کریں مزہ آگیا ہے یہ جناب سپائسی رائیس ہے اوپر چنے ہیں رائیت اور سیلڈ ہے بسم اللہ جی پہلے صرف رائیس اور چنے ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ ہو 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 زبرزتی یار لا جواب شکر اللہ الحمدللہ یار کھانا شانا کھا لیا بھائی اتنا مزے کا کھانا یار اور اس پرائس کے اندر انبیلیو ایبل مطلب یار میں حیران اور پریشان ہو گئے کھانے کے بعد کہ میں دال ماش میری فیوریڈ آر میں کھاتا رہتا ہوں اکثر ڈیفرنٹ جگہوں سے میں نے کھائی ہے لیکن یار چار سو ساٹھے چار سو روے کی دال ماش ہے اب میں نے کھانی تو ایک ہی چیز تھی کھانی تو میں نے ایک چیز تھی لیکن جب اتنے کھانے دیکھے نا میرے سے رہا نہیں گیا اور میں نے سوچا یار کیوں نہ سب کچھ ٹرائے کر لیا جائے ویسے اگر جو ہم نے کھانا لیا تھا مطلب چنے چابل تھے اس کے علاوہ چکن کا سالن تھا دو قسم کا اور دال ماش تھی پھر اس کے بعد اور کیا تھا شامی تھے رائیتہ سیلڈ نان اگر اس کی پریس کی بات کرو تو بھائی وہ سارا کھانا ایک ہزار روپے کا تھا مطلب اتنا سب کچھ ایک ہزار روپے کے اندر بھی بھائی بہت ہی بہترین ہے میں تو فین ہو گیا ہوں اور مین چلا یہاں پہ آتا رہوں گا اور میں آپ سب کو بھی ریکمنٹ کروں گا بھائی ایک بار لازمی ٹرائے کرو اگر لوکیشن کی بات کی جائے یہ راستہ آرہا ہے فروزپور روڈ سے کرتبہ چوک ہے کرتبہ چوک سے یہ ساتھ رکشولی مارکیٹ ہے ساری یہاں پہ آپ کو ملنے گے پوفی بھائی اور سونی بھائی یہ دونوں بھائی ہیں اور ان دونوں کا ملکہ مطلب یہ سارا سیٹ اپ ہے بھائی بہت ہی زبردست سیٹ اپ ہے یار انشاءاللہ یہاں آتے رہیں گے اور چکر لگتا رہے گا میں تو بھائی ان کے سالن کا فین ہو گئی یار پوفی بھائی آئی لیو شکریہ بھائی میں ہر کسی کو آئی لیو نہیں بولتا سیدھی بات ہے لیکن یار آپ کے کھانے نے مزا کروا دیا میں جتنی داریف کروں تنی کام میں شکریہ شکریہ اچھا یہ آپ دنوں بھائی ہیں سونی بھائی اور پوفی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونے دیر ہوگی آپ کی شعب کو یہ شعب کو در میں نے بھی چھے مہینے ہوئی ہے چھے مہینے میں اتماعی لاش نہیں نہیں ماشاءاللہ سام نہیں ہوتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مزید برکتہ دے بہت مزیار کھانے آپ کا شکریہ یہ ہے جی پوفی بھائی کے بھائی سونی بھائی سونی بھائی کیسے ہیں بھائی جان کیسا جل رہا ہے شام آپ کا شکریہ یہ آپ کی شعب کی ٹائمنگ ہے شبہ بارہ بارہ بھائی سے لے گا شام چھے سات بھائی تل یہ دریس بھی بتاتے ہیں یہ ہم کورتبہ سٹیشن کے بھائی پاس ہی ہیں بھائی بورڈ والے چون کے پاس ماشاءاللہ مزید ہو گیا آپ کا کھانا کھا گیا میں کہتا ہوں انڈ ہو گیا شکریہ تو یار ہم لوگ سکریٹ فورٹ سے کھانا اڑانے کے بعد آ چکے ہیں کباب جیز پہ جو کہ پاکستانی لوکل برینڈ ہے اور بہت کچھے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں کراچی سے سٹارٹ ہوا اب لاہور کے اندر بھی آ چکا اور کافی براچیز ہیں اور یہ ہے جی کباب جیز فریڈ چکن آپ کا بھائی بھی پرس ٹیم آیا ہے تو چل کے دیکھتے کہ بھائی ون ڈولر کے در ہمیں یہاں سے کیا مل سکتا کھانے کے لیے تو چلتے ہیں لیٹس گو یار کھانے کے لیے کچھ ملے نہ ملے لیکن ٹھنڈ ہواں مل رہی ہے سکون مطلب تم ہوئے ہوئے بھائی جتنی باہر کرمی ہے نا اندر آکے ایسے محسوس ہوں ہے بھائی جیسے جنت الفردوس کے اندر آگئے ہیں منیو لے گیاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی ایک ڈولر کے اندر یعنی ٹو ایٹی ٹو روپیس چلو تین سو روے کے اندر ہم یہاں سے کیا کھا سکتے ہیں دیکھتے ہیں تو یار کباب جیز کا یہ منیو آ چکا ہے میرے پاس تو یہاں پہ دیکھنا بہت ہی مشکل ہے کہ بھائی ٹو ایٹی ٹو روپیس کے اندر کچھ کھانے کے لیے مل جائے بڑا مشکل ہے لیکن ایمپوسیبل نہیں ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تلہ ذرا دماغ کھپانا پڑے گا لیکن کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی میں نے آپ کا منیو دیکھا لیکن مجھے اس میں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ٹو ایٹی ٹو روپیس یعنی یا پھر وان ڈولر میں کیا لے سکتا ہوں تو آپ مجھے کچھ سجیسٹ کر دیں کہ وان ڈولر یعنی ٹو ایٹی ٹو یا پھر ٹری ہنڈڈ کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے سر وہ نے جسٹ کرنچ برگر آ سکتا ہے کرنچ برگر اچھا کتنے کیا وہ ٹو روپیس بچ جائیں گے یہ تو بڑی بہترین مطلب یہ گیم ہو جائے گی چلے صحیح آپ کرنچ برگر کر دیں گا یہ کرنچ برگر آپ ہمارا پنچ کر دیں تو یار ہمیں وان ڈولر یعنی ٹری ہنڈڈ کے اندر بھائی ملا ہے وان کرنچ برگر جو کہ تھا ٹو نائنٹی کا ٹین روپیس ہمارے بچ گئے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے نہ اکوئی بوتل نہ اکوئی پانی اب ایسے ہی کھانا پڑے گا یہ آپ بل دیکھ سکتے ہیں بھائی ٹو نائنٹی کا اوہ اتنی فاسٹ سروس بھائی کیا بات ہے یار ابھی میں اوڈر کر کے آکے بیٹھا ہوں اور ہمارا اوڈر ریسیو بھی ہو گیا بھائی زوردست امپریسیو تو یار ہی کباب جیس کا کرنچ برگر میرے پاس آ چکا ہے جو کہ ٹو نائنٹی کا یار ان کی سروس کو میں ریٹ کروں گا ٹین بائی ٹین مطلب ابھی صرف میں آکے بیٹھا ہوں اور فوراں سے بھائی ہمارا اوڈر ریسیو ہو گیا ایک تو تھا بھی چھوٹا سا لیکن پھر بھی تو یہ ہے جن کا کرنچ برگر بسم اللہ کرتے ہیں ہمم بھائی سبحان اللہ آنکھیں بند کر لیکھاو پتہ نہیں چلے گا بھائی کہ یہ ایک ایف سک گیا پاکستانی بریانڈ انٹرنیشنل برینڈ اس لیول ہے کیا بات ہے یار بہت اچھی قوالیٹی ہے یار امپریسیف اب بھائی جن کیچپ ڈال کے اس کو ٹرائے کرتے ہیں برگر تو یار بہت اچھا ہے اور پرائیس کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہی ہے اوکی سین ہے بسم اللہ بھائی بہت مزید ہے ک ایف سی کو ٹکر دے رہا ہے بہت دیا تو یار ہمیں کباب جیس سے ملا وان ڈولر یعنی کہ ٹو ایٹی ٹو بندیا لیکن ٹو نینٹی کا ہمیں ملائن کا کرنچ برگر جو کہ بہت اچھا تھا کوئی کولڈرنگ نہیں کوئی کچھ نہیں اور بوفی بائی سے ہم نے تھری انڈرڈ کے اندر مطلب کہ کافی کچھ کھا لیا مطلب شامی بھی کھا سکتے ہیں کوئی سالن بھی لے سکتے ہیں مطلب سٹریٹ فوڈ میں اوپر نیچے سین ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ بھائی ریڈ فکس ہوتے ہیں اینٹری کرنی ہے زیاری سی بات ہے یہ لوگ جوب کا آ رہے ہیں یہ خود کون سے اونر ہے تو میری نظر میں آج کا بینر ہے بوفی بھائی بھائی ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اگر کوئی مجھے اوپشن دے کہ بھائی تھری ہنڈرڈ کے اندر آپ نے کیا کھانا ہے کباب جیز یا پھر بوفی بھائی میں بولوں گا بھائی بوفی بھائی زندہ بات مطلب ایک تو یہ کہ آئی لوف سٹیٹ فوڈ بڑا ہی پیترین ٹیسٹ اس کا بھی بہت اچھا ہے لیکن آج کا بینر بوفی بھائی ہیں وہاں جا کے آپ تھری انڈرڈ کے اندر کافی کچھ کھا سکتے ہو مطلب پیٹ بھار کے کھانا ایزیلی کھا سکتے ہو وہ اتارتے ہیں کہ بھائی ان کی چکن کی پلیٹ وان ففٹی کی ہے آپ شامی لے لو سات رہتہ لے لو سات میں دو نان لوں تین سو روے کے اندر بھائی آپ پیٹ بھار کے کھانا کھا سکتے ہو دو بندے تو جی جناب گھر آ چکے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے آپ کو کیا ہی بتاؤں گرمی کا عالم جو ہے نا استغفراللہ لہور دوزہ کے قریب پہنچ چکے ہیں یار اگر بات کیجئے سٹریٹ فوڈ کی بھائی بوفی بھائی کے پاس آپ کو بہت اپشنز مل جاتے ہیں مطلب آپ تین سو روے کے اندر کچھ بھی کھا سکتے ہو ایک چیز مشکل سے ملے گی پانی بھی نہیں ملے گا پانی بھی پیسوں کا لینا آپ نے لیکن بھائی جو تھنڈی ہوا ہے نا اسی کے پیسے ہیں سارے تو آپ کے بھائی کی نظر میں وینر ہے بوفی بھائی تو آپ کے بھائی کو بوفی بھائی کے کھانوں سے ہو گیا پیار یار آپ کو گھرولا ٹیسٹ مل رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا ویلوک امید ہے کہ آپ کو یہ مزیدار قسم کا چیلنج پسند آیا ہوگا اگر آپ اس طرح کے مزید چیلنجز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں آپ اور آپ ہمیں سجیشن بھی دے سکتے ہو کہ بھائی ایسا ویلوک کرو ایسا چیلنج کرو انشاءاللہ آپ کا بھائی وہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار قسم کا ویلوک امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کرلو چینل کو سبسکرائب کرلو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرلو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے امنی دباؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک پیس آؤٹ اللہ حافظ بائے بائے